موسیقی 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 میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیراعظم نے میت کی جلد واپسی کے لیے ہدایت دی ہے وزارت داخلہ اور خارجہ کو تحقیقات کا کہہ دیا ہے قومی اسمبلی میں صحافی ارشد شریف کے قتل کے خلاف مزمتی قراردار متفقہ طور پر بنظور واقعی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ بلاول بھٹو کی صحافی ارشد شریف کے قتل کی مزمت لوائے قین سے تازیت کا اظہار قومی اسمبلی سے خطاب نے کہا ارشد شریف کی موت کا واقعہ افسوسناک ہے تینیا میں پاکستانی سفارت خانہ معاملے کو دیکھ رہا ہے شازیہ مری بولی قتل کی تحقیقات کرائیں گے تاکہ حقائق سامنے آئیں صدری مملکات اور وزیراعظم کا ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس آسف درداری اور وزیر داخلہ ران اسفرہ کبھی دکھ کا اظہار پاک پاچھ کا صحافی ارشد شریف کی قینیہ میں وفات پر اظہار تازیت آئی ایس پی آر کے مطابق ارشد شریف کی ناگہانی وفات پر گہرے دکھ ہے خدا مرہم کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائے قین کو صبر و جمیل عطا فرمائے حکومت ارشد شریف کی موت کے معاملے پر بھرپور اقدامات اٹھائے گی قمر زمان قائرہ کے یقین دہانی ارشد شریف کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کا بیان وزیر اطلاع سندھ شرجی المیمن نے لوائے قین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ارشد شریف کے قتل کے واقعے کی جیڈیشل انکوائری کرائی جائے عمران خان کا مطالبہ عمران خان مقتول کے گھر گئے اور ورسہ سے اظہار تازیت کیا کہا ارشد شریف کے بہیمانہ قتل پر صدمہ ہوا پوری قوم ان کے انتقال پر سوگوار ہے شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید دیوی اہلی خانہ سے تازیت کی وزیر علیہ فنجاب نے ارشد شریف کے قتل کی شدید مصمت کی ارشد شریف کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے پاکستان بروڈکاسٹرز ایسوسییشن کا اظہار افسوس حکومت سے تحقیقات کے لیے تمام تربسائل بروئے کا ہلانے کا مطالبہ صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات جیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ ارشد شریف کی باڈی کہاں ہے بیریسٹر شریف رزاق نے بتایا کہ ارشد شریف کی میت محروبی میں ہے عدالت نے سیکیٹری داقلہ اور خارجہ کو ارشد شریف کی فیملی سے ملاقات کی ہلایت کر دی رکنے پارلیمنٹ کی نا اہلیت کا معاملہ سمنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے توشہ خانہ رفرنس میں عمران خان کی نا اہلی پر تفصیلی فیصلہ جاری چھتے صفات پر مشتمل فیصلے پر چیف الیکشن کمیشن سمیت پانچ آرکان کے دستخت موجود عمران خان نے چار تحائف بیچنے کا اعتراف کیا دس کروڑ کے تحائف دو کروڑ پندرہ ہزار میں خریدے عمران خان نے تحائف کی تفصیلات جان بوچ کا چھپائیں بیچے گئے تحائف کی رسیدیں نہیں دی اسلام عباب ہائی کوٹ نے عمران خان نہ اہلی کا فیصلہ فوری محتل کرنے کی استعداد مسترد کر دی ریجسٹرار کے اعتراضات دور کرنے کی ادایت چیف جسٹرس نے ریمارکس دیئے کہ پہلے بھی نا اہلی ہوتی رہی کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا نا اہلی اس حد تک ہی ہے جس کے لیے وہ پہلے منتقد ہوئے تھے دیگر حلقوں پر تو یہ نا اہلی ہوتی ہی نہیں یہ صرف ایک سید کی حد تک ہے کراچی کے لاکے کلفٹن میں صلاح متاثرہ بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی تزدیق وزریال حسن کا اڈیشنل آئی جی کراچی سے رابطہ ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کے ہدایت واقعہ دو روز قبل کلفٹن بلوک فور میں پیش آیا تھا وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے وہ اپنے دورے میں ریاض میں سعودی ولی اہد سے ملاقات کریں گے وزیراعظم سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشئیٹیو سمٹ میں بھی شریک ہوں گے کراچی کے شہریوں پر پھر بجلی گرا دی گئی چونتیس ایمائی ایجسمنٹ کی مد میں بارہ روپے ارسٹ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی کے الیکٹرٹ نے چودہ روپے ترپن پیسے یونٹ اضافی کی درخواست کی تھی پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی اور عبدالحکیم بلوچ نے اسیمبلی رکنیت کا حلف اٹھا لیا اس پیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے نو منتخی برکان سے حلف کیا